ہاتھ رست میں ساموہک دشکرم اور ہتیا کے معاملے میں یوہاو نے منگانا میں نکالا کینڈل مارچ اتر پردیش کے ہاتھ رست میں دلیتی اپتی کے ساتھ ہوئے ساموہک دشکرم اور اس کی ہتیا کو لے کر بنگانا بزار میں دیر شام کٹلہر یوہا کانگرس نے کینڈل مارچ نکال کر پیٹا کے دوشیوں کو فاسی کی سجا کی مانگ کرتے ہوئے اکروش ویقت کیا یوہاو نے پیٹا کے چتر پر پوش پچڑھا کر کینڈل جلا کر دو منٹ کا مون رکھ شر دھانجلی بھی دی اکروشت یوہاو نے کہا کہ یوپی کے ہاتھ رس میں ایک دلیت یوپتی کے ساتھ دوشیوں نے ساموہک دشکرم کیا اور پھر اس کی ہتیا کر دی اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد بھی یوپی پولیس نے اس کے شب کا انتیم سنسکار کر دیا اور پریجنوں کو سوپا تک نہیں ہم دیش کے پردھان منٹری اور راشتہ پتی سے مانگ کرتے ہیں کہ ہماری بہن کے ساتھ ہوئے دوشکرم کے دوشیوں کو فاسی کی سجا دی جائے اور ماملے کی جانچ کر دوشی پولیس کرمیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے یوپی سرکار پر اروپ لگاتے ہوئے نیرس تھاکر نے کہا ہے کہ یوپی کی سرکار نے ایک بیبس اور آسہائے بیٹی کو نہ تو سہی علاج کی سوویدہ دے پائی اور نہ ہی اس کی رکشہ کر پائی دیش کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا اس پرکار کا انیائے اسہنی ہے پردرشن کے دوران یوہوں نے یوپی سرکار سے دوشیوں کو فاسی کی سجا دینے کی مانگ یہ جو کینڈل مارچ آپ نے نکالا ہے کیا کارن ہے اس کے پیچھے سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ دن پہلے ہماری ایک بہن جو یوپی کے حاترت جلنے تھی ان کے ساتھ ایک گینگریپ ہوا اور یوگی سرکار ایک دم چھپ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے اوپر آر دن کے بار ایفائر ہوئی ہے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آر دن کہاں تک کہاں سوئی رہی اور اس کے بعد جب ہماری بہن کی مرتی ہو گئی تو رات کو ہی اس کی انتیب سنسکار کرنا بڑا ہندو دھرم میں کہاں لکھا ہوا ہے ایسے تو یہ ہندو دھرم کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہندو دھرم میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رات کو دھائی وجہ وہ بہاں پہ جا کے انتیب سنسکار کرے ان کے پریجن وہاں پہ روتے رہے کہ ہماری بیٹی کو انتیب سنسکار کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دو پر لڑکیوں کے ساتھ یوگی سرکار ایسے تو بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں کہ ہندو دھرم کے لیے کہ ہم ہندو دھرم کے لیے کام کر رہے ہیں آج ہندو دھرم کہاں ہے ان کے لیے اور بیٹی کا رات کو دھائی وجہ ہی انتیب سنسکار کر دیے گیا آج ہم نے کینڈل مارچ نکالا ہے کھٹلا ڈیوو کانگریس کی طرف سے کہ ہم راشترپتی کے مادم سے ایک ہم بات رکھنا چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ان سبھی دوشیوں کو فانسی کی سجا دی جائے نہیں تو ہمیں اگر پردرشن کرنے سے ہم پیچھے نہیں آتے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس ماملے میں جیسے کہ ہندو دھرم میں کنیا کو دیوی کا سماان دیے جاتا ہے پر آج کب دیکھا جا رہا ہو اینڈیا میں لگ سے ریجر ویشن دی جاتی ہے لیڈیس کے لیے ہر جگہ بھی ریجر ویشن ہے سیٹو پہ ریجر ویشن ہے ہر جگہ بھی ریجر ویشن ہے جوس میں ریجر ویشن ہے پھر بھی دیش کی لیڈیز آشورکشید نہیں ہے کیوں آج کل کیوں ایسے قدم اٹھایا جا رہے ہیں کہ دیش میں اگر یوپی سرگار کا دیکھا جا دلی سرگار میں دیکھا جا ہر جگہ دیکھا جا ہمارے ہوم گارڈ ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں رات کی پوری سرگیز میں ہوم گارڈ پروائیڈ ہوتے ہیں پولی سرگیز موجود ہوتے ہیں آج ہم یہاں پہ دیکھیں ہم کٹلینڈ میں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوکل ایریہ میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ پیٹرولی پہ گاڑی جاتی ہے پر ابھی تک ساری شوپس اوپن ہے ہر چیز اوپن ہے پھر بھی یہاں پہ ابھی تک کوئی گارڈ موجود نہیں ہے کوئی بیوستہ نہیں ہے ہمارے ہی آج بہنوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے آج نہیں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے ہر سال قانون منتے پر وہ قانون صرف عام آدمیوں کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ بڑے آدمیوں کے لیے ہوتے ہیں جب تک یہ میرے کو لگتا ہے یہ قانون تب تک ہم عام آدمیوں کے لیے بنے رہیں گے جب تک ہمارے ہاتھوں میں کینڈل رہے گی اگر ہماری ہاتھوں میں اگر ہمارے ہاتھوں میں دہارٹ ہوتے کچھ اور بیپنز ہوتے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون کس کے لیے ہے عام جنتہ کے لیے ہر کسی کے لیے ہمیں مودی سرکار سے جاتے ہیں نریندر مودی جی سے جاتے ہیں کہ ہمارے جو جسٹیس ہے جسٹیس پہ لیڈیز کے لیے ہمارے سب سے پہلے قدر اٹھائے جائیں کیونکہ اگر ہماری دیش کی بہن ماں بہنیں شرکشت نہیں ہیں تو شاید ہم بھی شرکشت نہیں ہیں کیونکہ ان کے ہی ساتھ ہم پوڑنا چلنا سیکھتے ہیں اگر وہ ہمیں ایسی شکشت دیتے ہیں تو کیوں آخر کار کیوں ایسے سے خانون بنے ہو کیوں ایسے سے پتہ بن ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں نریندر مودی جی سے کہ جلدے جلد ریپیسٹ کے اگینز ایکشن لیا جائے تاکہ کوئی اور بندہ ایسا قدم نہ اٹھا سکے اور ہم چاہتے ہیں یہ ایکشن سٹرکٹل لیا جائے کبھی تین چار دن کے اندر لیا جائے اگر ایسے قدم نہ اٹھایا جائے تو یوتھ کانگریس آج کوٹلیڈ میں پردشن کر رہی ہے انہ میں پردشن کر رہی ہے تو مل جول کے پہلے ہمچل میں بلانسا وغیر گہراب ہوگا اس کے بعد دلی میں گہراب ہوگا دلی میں پردشن کر رہا